موسیقی وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُقَامٍ آخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخر وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ محترم مشایخ عزام علماء کرام معزز اساتذہ طلبہ وطالبات سامعین وسامعات اور سلسلہ مجالس علم کے دنیا بھر کے مستفیدین اور مستفیدات الحمدلللہ تعالی ہم اللہ جللہ مجدہو کی توفیق سے پچھلی چند نشستوں سے علم کی حقیقت ماہیت اور اقسام کو بیان کرتے ہوئے مختلف اقسام علم کے حصول کے الگ الگ ذرائع وصائر اور اعلات اعلات سے مراد ٹولز اور مینز ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں پچھلی نشست بھی ہم نے ختم کی قلبی اور روحانی ذرائع علم کے بیان پر آج توفیق الہی سے اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اللامہ شوکانی کی کتاب جو علم الاصول میں ہے ارشاد الفہول سے اور اگر وقت نے اجازت دی تو میں جہاں اور کئی عیمہ اصول اور عیمہ علم کے ریفرنسز کوٹ ہوں گے بطور خاص تین علماء کے حوالے دوں گا اور یہ تین علماء وہ ہیں جن کا علمی مزاج اب آپ سوچیں گے یہ تو علمی مزاج ایک نئی اسطلعہ سن رہے ہیں کہ علم کا بھی کوئی مزاج ہوتا ہے ہاں جیسے طبیعتیں جدہ جدہ ہیں کسی میں غصہ زیادہ ہے کسی میں ٹھنڈک ہے تحمل ہے بردباری ہے برداشت ہے کسی میں صبر ہے کسی میں اجلت زیادہ ہوتی ہے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں طبیعت اور مزاج کے جو فرق ہیں یہ صاحب علم کے علم استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں علم سے جو نتائج انسان اخذ کرتا ہے ان پر یہ طبائع اور امزجہ یعنی طبیعتیں اور مزاج یہ اثر انداز ہوتی ہے اس لئے دو علماء یا چار علماء ہیں تو ایک سیچویشن ان کے سامنے آتی ہے اور ان سے فتوہ طلب کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی ایک کے فتح میں بڑی شدت ہوگی این ممکن ہے کہ نفس حکم ایک جیسا ہو اس مسئلے کا ادراک ایک طرح کا ہو رہا ہے انہوں نے اس مسئلے کی معرفت حکم کی معرفت استمباد اخذ نتیجہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثل ہے ملتا جلتا ہے مگر کسی کے فتوہ میں آپ دیکھیں گے شدت ہوگی سختی ہوگی کسی کے فتوہ میں اعتدال ہوگا کسی کے فتوہ میں تساحل ہوگا یعنی بہت ہی سہولت ہوگی تو تین چیزیں تو بالعموم مختلف فتوہ میں دکھائی دیتی ہیں آپ کو کئی شدت ہے کئی تساحل ہے کئی اعتدال ہے حتیٰ کہ اصول الحدیث میں علم اسماع رجال میں مختلف علماء محققین وہ جب حکم لگاتے ہیں حدیث کے اصناد پر اور مختلف رواعت اور رجال کے اوپر جر و تعدیل کے حوالے سے بیعث کرتے ہیں اور فائنلی حکم لگاتے ہیں تو اس میں بھی کئی محدث حکم لگانے میں شدید ہیں اشد ہیں سخت ہیں انتہائی کئیوں کو متساحل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا تساحل سے کام لیتے ہیں یعنی ان میں تھوڑی زیادہ بسعت ہے تو وہ اگر کوئی حدیث مرتبہ حسن پر پہنچتی ہے تو وہ اس کو صحیح کہہ دیں گے یا صحیح رسناد کہہ دیں گے اور ادھر کسی حدیث میں کوئی دعف یا کمزوری کسی راوی میں نظر آتی ہے جو اس کو مرتبہ حسن سے نیچے نہیں لے جاتی یا میکسیمم دعیف تک لے جاتی ہے وہ ٹھوک کے اس کو موضوع کہہ دیں گے سختی سے موضوع کہہ دیں گے باطل کہہ دیں گے کئی محدثین اور اصولی جین جر و تعدیل میں بھی ان کے مزاج میں جب اعتدال ہوگا تو وہ تمام اہل علم کی آراء کو جمع کریں گے اور ان کے اوپر ہونے والی جر و تعدیل کو جمع کریں گے اور بڑے غور سے دیکھیں گے کہ جرہ مجمل ہے مفسر ہے تعدیل کیسی ہے یہ خطا ہے اگر نسیان ہے اختلاط ہے کس زمانے کا ہے حدیث اس سے پہلے روایت ہوئی ہے بعد میں روایت ہوئی ہے بہت نیچے تک جا کر اعتدال پر مبنیہ کرائے قائم کریں گے تو علامہ زہبی کو جب وہ قول قائم کرتے ہیں اور ابن الجوزی بھی ان کو اس معاملے میں حکم بزا کرتے ہوئے ان کو شدید تصور کیا جاتا ہے امام حاکم کو جب حکم بزا کرتے ہیں تو ان کو قدر متساحل یا نرم تصور کیا جاتا ہے کئی دنمیان میں اعتدال پر ان کے حکم کو تصور کیا جاتا ہے یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم علوم الحدیث پر آئیں گے علوم الحدیث پر اور اصول الحدیث کی بیسیں آئیں گے سمجھانا مقصود اس وقت صرف یہ تھا کہ علم کا اٹس سیلف مزاج نہیں ہوتا وہ صاحب علم کا مزاج ہے جو اظہار علم کے طریقوں پر اور مظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے یہ چیزیں ہم ہندوستان میں پاکستان میں بھی اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں جب فتحوں کی ایک موسم ہوتا ہے کسی موضوع پر برسات چلتی ہے فتووں کی بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فتوہ لگانے میں کئی موتات ہوتے ہیں اعتدال ہوتے ہیں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں کئی غیر موتات ہوتے ہیں وہ کافر سے کم ان کی طبیعت کو اتمنانی نہیں ہوتا ٹھوک کر کافر مرتد خارج اسلام ٹھوک کے باہر لگتے ہیں اس طرح کسی بات پر دوسرے کو کئی بدتی اور مشرک اس سے کم کہ ان کو تسکین نہیں ہوتی اور کئی ایسے ہوتی ہیں جن میں تساہل ہے تو وہ اعتدال سے بھی نیچے رہ جاتے ہیں تو وہ پھر جو شریح حکم ہے اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے تو یہ طبیعتیں علم کی ہر میدان میں پائی جاتی ہیں ڈاکٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک مریض جب مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے ایک ڈاکٹر اٹھا کے آٹھ دس بارہ دوائیوں پر مشتمل نسخہ لکھ دے گا پوری لمبا صفحہ بردے کا نسخہ کا یہ بھی لے لیں یہ بھی لیں یہ بڑے شدید ہیں کچھ ڈاکٹرز آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی ایک گولی لے لو بس اور کچھ نہیں بشمار ڈاکٹرز ایسے بھی دیکھیں میں نے خود دیکھیں لائف میں تو یہ متساہل ہیں اور بہت سارے جو ماہر ہیں ڈاکٹرز وہ دیکھیں گے ان کی طبیعت میں اگر ماہر ہیں تو متدل ہوں گے تو وہ ایک مناسب سا متدل سا نسخہ آپ کو دے دیں گے جو آپ کی امراض کو بھی اڈریس کرے باری بھی زیادہ نہ ہو اور بالکل نظرانداز بھی نہ کرے مرض کو یہ میں نے چند مثالیں دیں آپ کو بنیادی طور پر یہ انسانی طبیعتوں کا مسئلہ ہے انسانی مزاجوں کا مسئلہ ہے اور جب یہی بات یہ مزاج جب دینی علوم میں اور دین کے بارے میں رائے میں یا دینی مسئلے پر فتوہ میں جا کے منتج ہوتا ہے یہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہماری توجہ علم سے نفس مسئلہ سے ہٹ جاتی ہے اور وہ جو مفتی ہے یا جو عالم ہے صاحب فتوہ یا صاحب قول اس کی جو رائے ہے جس میں اس کا مزاج شامل ہے اور یاد رکھیں کبھی نہ بولیں کہ اسی مسئلے پر کئی اور علماء اسی پائے کہ اجل مفتیوں اور علماء کی آرام مختلف بھی ہیں فتوے مختلف بھی ہیں حدود ہیں لیکن ہم اس کے فتوے کو اور اس کے مزاج کو این دین سمجھ لیتے ہیں این مسلک سمجھ لیتے ہیں این عقیدہ سمجھ لیتے ہیں اور اس سے تھوڑا دائیں بائیں اوپر نیچے کرنے کو سمجھتے ہیں جیسے آپ مسلک سے ہٹ رہے ہیں گویا آپ عقیدے سے ہٹ رہے ہیں یا آپ معذلہ دین کی حدود سے باہر جا رہے ہیں یہ جو پیروکار لوگ ہیں ان کی جہالت کے باعش چونکہ وہ صاحبان علم نہیں ہوتے اور ان کے اندر لاعلمی اور بے خبری ہے تو اس سے ایکسپلویٹیشن ہوتی ہے فتوہ دینے والا علمی رائے دینے والا وہ ایکسپلویٹ کرتا ہے لوگوں کی سادگی کو یا ان کا جو اندھا اعتماد ہے اس کو لہذا ایک عالم کا یا ایک مفتی کا مزاج اس کے فتوے کے اندر کئی امور شامل ہیں ماحول ہے بعض اوقات ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے ایک عالم ہے مفتی اردگرد ماحول ایسا ہے کہ وہ ماحول کے تقاضے اس کے مزاج میں دینی امور میں اور فتوہ دینے کے معاملات میں شدت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس شدت کے بغیر شاید دین کی کئی حکمتوں اور دین پر عمل کرنے کے کئی تقاضوں کو نظرانداز کر دیا جائے گا وہ اس شدت کے ذریعے کئی تقاضوں کو برا کرتا ہے ماحولیاتی تقاضوں کو پرا کرتا ہے گرد و نوا کی سوسائٹی کے جو حالات عامال احوال طبیعتیں ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ اس کی حکمت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر وہ سخت فتوہ دیتا ہے تاکہ فتوے کی سختی کے پیش نظر آمد و ناس اس چیز سے بچ جائیں ہٹ جائیں اب یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس نے کسی حکمت کے پیش نظر اس میں فتوے میں گنجائش تھی یہاں تک ایک انتہائی نرم حد تھی ایک انتہائی سخت حد تھی ایک اتدال کی یاد تھی تو وہ سخت حد تک چلا گیا کچھ اور چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اور چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے بعض آنے والی دینی اعتقادی عملی نقصانات سے لوگوں کو بچانے کے لیے فتوے میں شدت رکھ دیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہی فتوہ اسی شدت کے ساتھ جائز نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم شریعت ہو گیا وہ حکم شریعت نہیں ہے جب آپ فتوہ پر پہنچ گئے تو یاد رکھ لیں آپ تین احکام شریعت کے مسادر میں سے تین آلہ مسادر سے نیچے آ چکے ہوئے ہیں قرآن سنت اور اجماع اس کے بعد ہے قیاس اور اجتہاد اور پھر اجتہاد پہ آ گئے تو اس کی بارہ چودہ پھر آگے اس کے تحت فرو بنتی ہے یہ جب علوم الفقہ پر آئیں گے اور اصول الفقہ میں یہ چیز آپ کو گن گن کے بتاؤں گا جب اجتہاد کے نیچے آ جائیں گے استحسان بھی آئے گا کبھی کوئی فتوہ استحسان پر مبنی ہوگا کبھی استحسان ضرورت پر مبنی ہوگا کبھی استحسان قیاسی پر مبنی ہوگا کبھی استحسان آئے گی کبھی مسالح مرسل آئیں گے مسالح عاممہ آئیں گے کبھی عرف و عادت آئے گی کبھی ویسے ضرورت اور حاجت آئے گی کبھی عموم بلوہ آئے گا اس طرح بھی شمار آگے آپ کو میں اصول الفقہ پر آئیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا تو مفتی فتوہ دیتا ہے ایک نئی سیچویشن پر یا تو وہ بالکل ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قرآن مجید کی نص وارد ہو چکی ہے سریح نص تو وہ تو حکم قرآنی آگیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر سریح نص نبوی حدیث کی سریح نص وارد ہو چکی ہے تو پھر وہ حدیث کے حکم میں آگئی اس کے تو مجال نہیں رہی آپ کو دائیں اور بائیں آگے پیچھے ہٹنے کی نص قرآنی سے ایک چیز ثابت ہے بیان کر دی نص حدیث سے ثابت ہے بیان کر دی یا اس کے اوپر امت کا اجماع ہے اب جب اجماع کا تعیون کرتے ہیں فتوے میں ہم بیان کرتے ہیں علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں نظرانداز ہوتی ہیں فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ علی الاجماع اس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ اس سے مراد اجماع امت ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اجماع امت ہے وہ جو قطب فقہ ہیں اس میں جو مسننفین ہیں اسنات وہ متون کے حامل علماء ہیں اکابر ہیں تو وہ اپنے شہر کے علماء اگر ایک بات پہ مجتمع ہوتے اور ان کی اتفاق ارائے ہوتا تو وہ کہتے علی الاجماع یعنی ہماری اپنی فقہ کی کتابیں فقہ حنفی کی ایون لے لیں حنفی فقہ کی اس میں کچھ علماء فقہات بہت کسیر تعداد میں سمرکند میں تھے تو جب سمرکند کا یہ ایک بڑی لطیف بات کہہ رہا ہوں سمرکند کا ایک عالم اور فقی حنفی وہ اگر لکھتا ہے علی الاجماع تو اغلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد ہے علی اجماع اہل العلم من سمرکند یا علی اجماع علماء سمرکند سمرکند کے علماء کا اجماع ہے اور ان کے علمی مسائل پر بخارہ والوں کے ساتھ اختلاف رہتے تھے تو جو ساتھ بخارہ میں ہوئے ان کا اگر مسئلہ کوئی رائے اور ہے اور اہل بخارہ کا اجماع ہے تو وہ جب وہ لکھیں گے علی اجماع تو این ممکن ہے کہ سمرکند چند میلوں کے فاصلے پر ہے بخارہ سے سمرکند این ممکن ہے کہ اس پر اہل سمرکند کا اختلاف ہو مگر وہ سٹل لکھ دیں گے علی الاجماع کیونکہ اس وقت نہ ٹیلی فون تھے نہ انٹرنیٹ تھا نہ آپ کی ای میلز تھی نہ سوشل میڈیا تھا اور نہ ان کو دور دراز کے شہروں کے لوگوں کا اس مسئلے پر کیا رائے ہیں نہ کبھی کضیات ایک دوسرے پر پیش ہوئے کضایا اور نہ ایک دوسرے کے آگائی ہوتی تھی تو علماء بسرہ میں بھی بیٹھے ہیں فوقہ فوقہ تو بھئی نیشہ پور میں بھی بیٹھے ہیں فوقہ بغداد میں بھی ہیں فوقہ کوفہ میں بھی ہیں فوقہ ہجاز میں بھی ہیں تو یہ تو ایک دوسرے قریبی شہر کے بارے میں وہ اجماع کا اطلاق نہیں ہو رہا چے جائے کہ وہ کوفہ بغداد اور بسرہ کے فوقہ کی بات کر رہے ہوں چے جائے کہ وہ دمشق حلب شام اور حجاز کی بات کر رہے ہوں تو ایسا لفظ پا لینا کہ اس پر دیکھو جی فنا کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ کہاں سے ہے اور کیا یہ مسئلہ کسی دوسرے شہر میں فوقہ کو پیش ہوا اور انہوں نے رائے دی یہ سب چیزوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے کس کس ملک میں کہاں تھا کہ یہ مسئلہ پیش ہوا نہیں پیش ہوا تو ماز اجماع کے لفظ سے اجماع نہیں بن جاتا اس لیے اجماع قطی بہت کام ہوتے ہیں اکثر اجماع ذنی ہوتے ہیں اور علاقائی اجماع ہوتے ہیں علاقائی ملکی کیونکہ انہیں ایک دوسری کی خبر نہیں تھی زمانے مختلف ہوتے تھے علاقے مختلف ہوتے تھے کنیکشنز بھی نہیں ہوتے تھے لہٰذا جس کی طبیعت میں شدت ہوگی وہ جو ہی دیکھے گا جہاں جہاں اس پر اجماع کا لفظ لکھا وہ اس کو اجماع امت بنا ڈالے گا اور اتنا زور لگائے گا باقی پھر گلے کا زور بھی ہوتا ہے گلے طاقتور ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کچھ جسم کا زور طاقت ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں تو اس کا زور بھی ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے گلے کا زور بھی ایڈ ہو جاتا ہے جسمانی زور ایڈ ہو جاتا ہے آواز کا زور ایڈ ہو جاتا ہے مزاج کا زور ایڈ ہو جاتا ہے یہ سارے زور ملا ملا کے شدت بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور رہ گئے غریب چارے پیروکار پیروی کرنے والے عالم کی بات سن کر وہ مفت میں مارے جاتے ہیں وہ جتنی شدت آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سارا ہی حکم دین ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آل لیڈی جب آپ فتوہ اور ان چیزوں پر پہنچتے ہیں تو آپ تو اب یہ چوتھا جو احکام شریعت کا چوتھا سورس ہے قیاس یا اجتہاد اجتہاد میں اجماعی ہو جائے تو اجتماعی ہو تو اجماع ہے اور اجماع کی میں نے بات ارز کر دی اور انفرادی ہو تو قیاس ہے پھر ارک بات ہے قیاس پر اگر اجماع ہو گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا تو یہ تو آپ اجتہاد اور قیاس سے نیچے جو فرو ہیں بعض اوقات فتوہ نئی سیچویشن ہے اگر نیا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جب مفتی فتوہ دیتا ہے تو استمباد کرتا ہے استخراج کرتا ہے دلائل کا معازنہ کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وہ معازنہ کرنے والا اصحاب تخریج میں سے بھی نہیں ہے اصحاب ترجیح میں سے بھی نہیں ہے وہ مقلدین میں سے ہے تو اس کا فتوہ کہاں جب اصول میں فقر میں جائیں گے تو کہاں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چار چاروں آئیمہ وہ مجتحد ہیں فی الشرع پھر ان کے تلامزہ مجتحد فی المذہب ہیں ان کے قول ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں میل کھاتے ہیں اس سے تشکیل مذہب ہوتا ہے اور مجتحد فی الشرع کے بعد مجد امام ابو یوسف امام محمد بین حسن شہبانی امام زفر اور اس طرح امام آزم کے تلامزہ وہ مجتحد فی المذہب ہو جاتے ہیں ان کے بعد پھر مجتحد فی المسائل آتے ہیں میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اصول الفق علوم الفق کے تیض بیان کروں گا تو وہ تو بڑے بڑے اصحاب متون جن کی کتابیں فقہ کی کتابوں مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں بڑے بڑے وہ صاف زہر مجتحد فی الشرع مجتحد فی المذہب میں تو وہ ہے نہیں کیونکہ ان کے تو متون کہیں نہیں پڑھائے جاتے وہ تو امام آزم یا ان کے تلامزہ ہیں تو اوپر جو مجتحد متلق ہیں یا مجتحد منتصب وہ تو کٹیگری ان کے تو مطن ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں ان کا تو ذکر آتا ہے حوالہ آتا ہے تو کئی اونچے درجے کے اصحاب متون ایسے ہیں جو مجتحد فی المسائل میں آتے ہیں وہ چند گنتی کے نام ہیں میں اپنے ٹائم پر بتاؤں گا وہ چند گنتی کے نام ہیں جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد تو جو متون ہیں اصل ٹیکسٹ ہیں کتب فقہ کے اس میں بھی بے شمار اصحاب المتون وہ مجتحد فی المسائل میں بھی نہیں ہیں اس سے نیچے آتے ہیں وہ اصحاب تخریج میں آتے ہیں کئی اصحاب ترجیح میں آتے ہیں اور میجولٹی پر ان سے نیچے چلی جاتی تو پھر نیچے مقلدین آ جاتے ہیں ماز تین طبقات ہیں جو مجتحد کی اقسام میں ہیں پھر اصحاب ترجیح اصحاب تخریج وغیرہ اور سارے اور پھر اس کے نیچے مقلدین آ جاتے ہیں تو عام جو مفتی فتوہ دیتے ہیں اس دور میں جو علماء ایک دو تو وہ تو اصحاب مقلد ہے مقلد ماز وہ عالم ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے کسی نئی سیچویشن پر فتوہ دیا تو وہ تو فقہ کے آکام کے کسی درجے میں ہی نہیں آتا کہ اس کو کوئی این دین سمجھ لے ہاں وہ جس کو ضرورت ہے اس کی رہنمائی میں ہے جس کی پریشانی ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جو مفتی صاحب علم صحیح اس کے فتوہ پر عمل کرے اگر کوئی غلطی کوتائی بھی ہوئی تو مفتی بھگڑا جائے گا عامل بچ جائے گا عمل کرنے والا کیونکہ اس نے تو فتوہ پر عمل کر لیا یہ پھر ایک الگ معاملات ہے یہ اصول الفق کے تحت میں چیزوں کو سمجھاؤں گا مقصود سمجھانا یہ تھا کہ ہر چیز یہ فلان کا فتوہ ہے فلان فتوہ ہے یعنی برعی صغیر پاک و ہند میں شہروں میں افریقہ تک کئی ممالک تک جو لوگ انڈیا کے ساتھ بیس اپنا جن کی اوریجن ہے انڈیا اور پاکستان وہاں تو یہ کلچر ہے چلتا وہ کہتے ہیں جی سنائے وہ فتوہ ہو گیا ہے سادہ لوگ ہیں بولتے ہیں کہ فلان کے خلاف فتوہ ہو گیا ہے وہ جس کے خلاف ہوا وہ بھی ایک عالم ہے بچارہ اور جو دینے والا وہ بھی اسی طرح کا عالم ممکن ہے اس سے بھی کم درجے کا عالم ہو مگر فتوہ کا لفظ بول کر جیسے ایٹم بم چل گیا ہے تو یہ ایکسپلوائٹیشن ہے ہمارے دین اور دینی دین کے علم کے علم جب اس کو استعمال کریں تو چونکہ ان کے نسبت اور تعلق دین کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی فتوہ ہو گیا یعنی اس طرح تصور کرتے ہیں بعض لوگ جیسے معذر اللہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس پر اتر گئی تھے کوئی حدیث نبوی سادر ہو گئی ایسا نہیں ہوتا تو علماء کے فتوہ مختلف ہوتے ہیں جب ہم ان موضوعات پر آئیں گے تو میں پھر مثالیں بھی دوں گا کئی مسائل پورٹ کروں گا کس کس مسئلے میں کس دور میں کتنے فتوے تھے ایک ایشو کیسے ہو گیا آپ کے ایک عالم کے فتوے سے اختلاف کرنے سے کوئی مسلک اور عقیدہ اہل سنت سے خارج کیسے ہو گیا چونکہ ایک عالم کا فتوہ تو نہ اقیس عقیدے کے اصول میں ہے نہ فروع میں ہے وہ ایک نفس مسئلہ پر فتوہ ہے دوسرا مفتی اس سے اختلاف بھی کر سکتا وہ بھی فتوہ دے سکتا ہے اب دونوں کے دلائل کسی کے قوی ہوں گے کسی کے کمزور ہوں گے مگر فتوے کی جو حجیت ہے وہ یہ مفتی دے وہ تو دونوں کے پاس برابر ہے کوئی اس کے فتوے کو مان لے یہ گنجائش ہے مسئلت ہے یہ چیز میں جملہ مطرزہ کے طور پہ اتنے حصے کو لے لیا بات آئی مزاج کی تو میں نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ علم کے باب میں طبیعتوں کے مزاج شہروں کے حالات ماحول کے معاملات اور کئی احوال کس طرح اثر انداز ہوتے تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آج تین ایسے علماء کا ریفرنس دوں گا جو اپنے علمی مزاج کے اعتبار سے اس انڈ کی طرف ہیں جہاں جن علوم کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں یعنی علوم الہامی علم الہام علم کشف علم لدنی یہ جو ساری اقسام آئیں گی علم لدنی کشف کے علوم علیاء کا کشف ہونا الہامی چیزوں کا القا ہونا جو اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کرنا ہو ان چیزوں کا تو یہ علماء سب سے پہلے انکار کریں گے ان کا علمی مزاج ایسا ہے کہ اگر ان چیزوں کا قطی طور پر انکار امت مسلمہ کی تاریخ میں ہزار سال میں سمجھ لیں آٹھ سو سال میں نو سو ہزار سال میں اگر آپ تعین کرنا چاہیں کہ کون سے علماء ایسے ہو سکتے ہیں ہماری اسلام کی تاریخ میں جو سرے سے ان کو مانتے ہی نہیں تاکہ کوئی گنجائش نکال لیں اس انکار کرنے کی بھی گنجائش ہے ہزار بارہ سو سال کی تاریخ علم میں کیا ایسے بھی علماء ہیں جو مطلقا اس کو مانتے ہی نہیں تو چلو کہیں ہم تو اس مشرب سے اور اس مکتب فکر سے یا اس مسلق سے یا اس ذوق علمی سے تعلق رکھتے ہیں جو ذوق علمی ان کیا ہے یا نہیں اس پر بعد میں آتے ہیں تو اگر آپ چننا چاہیں گے تو پھر آپ ایسے سارے علماء کو اٹھا کے دیکھیں کہ کہیں انکار نہیں ملے گا ان علوم کا کہیں نہیں ملے گا اگر کہیں امکان آپ کے ذہن میں نظر آئے بغیر پڑے تو وہ جدر دھیان جائے گا وہ علماء آج میں سر فرستین لے لوں گا اور انہوں نے بھی انکار نہیں کیا وہ بھی ان کے قائل ہیں ان علوم کے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں کبھی بارہ تیرہ سو سال کی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ کسی دور کے چند آئیمہ یا علماء نے اس کا انکار کیا مطلقا یہ چیز اتنی مسلم ہے قطعی طور پر مسلم ہے یہ علوم کشفیہ علوم لدنیہ علوم الہامیہ آج ان کے وجود کا انکار بسبب جہالت ہونے لگ گیا ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے بغیر آج کل عالم کہلاتے ہیں بغیر علم کے صاحبان علم بڑے شد و مد کے ساتھ تو یہ کلچر چونکہ نالج بیسٹ کلچر نہیں ہے جہالت کے کلچر کا نام ہم نے علم رکھ دیا تو اب یہ انکار کچھ لوگ کرتے ہیں بغیر جانے بغیر پڑے تو ان میں نیچے کی طرف آ جائیں تو علامہ شوکانی ہیں ان سے اوپر کی طرف آ جائیں تو علامہ ابن القیم ہیں اور پھر ان کے شیخ ہیں ان کے استاد آ جائیں تو علامہ ابن تیمی آ ہیں یعنی یہ میں نے آپ کو ایک خاص علمی مزاج رکھنے والے چند علماء کا نام لیا ان سے بڑا کوئی شدت والا مزاج علم کے باپ میں رکھنے والا اور کوئی نہیں اور اگر کوئی ایک نام عرب دنیا میں پچھلے زمانے میں قریب کے زمانوں میں کسی اور کا کسی کے ذین میں آئے تو وہ کوئی میرے نزدیک کوئی وہ محقق عالم نہیں تھے کہ کسی اور کو بطور حجت کے بطور سنت کے کوٹ کیا جائے کئی نام بعض اور امور کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں مگر وہ علمی اعتبار سے ان کا کوئی استناد نہیں ہوتا اس طرح کے آدم اس کی سنت دے ان سے اوپر اگر کوئی انکار کر سکتا ہے یا جس کے علمی مزاج میں شدت ہے اور انکار کرنے کا رجعان ہے کئی باطنی روحانی امور اور کشفیات کا کرامات کا اگر علامہ ابن القیم پھر متدل ہیں ان کے شیخ علامہ ابن تیمیہ ان علمی ابواب میں وہ سب سے سخت ہیں ان کے شاگردوں نے پھر ان کی روش سختی کی اڈاپٹ نہیں کی وہ اتدال پر آگئے چونکہ پوری امت کی ایک علمی تسلسل کو دیکھا تو علامہ شوکانی کی کتاب ہے اصول الفقہ میں ارشاد الفہول الى تحقیق الحق من علم الاصول انہوں نے آگے چل کے الفائدہ السادسہ کے تحت دلالت الالحام کا باب قائم کیا ہے اب آپ اندازہ کر لیں دینے کو میں کئی کتابوں کا حوالہ دے سکتا تھا اور دے سکتا ہوں مگر میں نے تو آپ کو وجہ بتا دی نا کہ میں نے اس وجہ سے تین چن لی کہ یہ ایکسٹریم سائیڈ کی طرف اس مزاج علمی کے اعتبار سے بنتے ہیں تو ان میں سے بطور نمونہ چن لی دیگ میں سے کچھ چاہوہ تو دلالت الالحام علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی پھر آگے کوٹ کرتے ہیں دلائل دیتے ہوئے امام ذرکشی کو صاحب البحر المحیط اس کو کوٹ کرتے ہیں یہ بھی ان کی اصول الفق میں کتاب ہے کہتے ہیں انہوں نے کہ متاخرین کی جتنی جماعت ہے جبکہ یہ چیز متقدمین میں یہ بیسے نہیں تھی متقدمین میں تو ایسے الہام کی چیزیں آلڑی بیان متقدمین میں بیس نہیں تھی اس پر یہ ان کے علم میں از خود تھا اس کا انکار ہی نہیں تھا یہ چیز زیر بیس نہیں تھی کہ اس کے اوپر اتفاق اور اختلاف کی کوئی چیز آئے وہ فرماتے ہیں کہ الہام پر اعتماد کا جماعت نے اعتماد کا اظہار کیا یعنی یہ جماعت کا عقیدہ ہے الہام کے حجت ہونے اور اس کے درست ہونے اور اس کے ذریعہ علم ہونے کے صحیح ہونے پر اختیار کیا امام فخر الدین رازی کا کوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے دلائل میں شامل کیا بیان کیا اور بڑے عظیم محدث ہیں امام ابن السلاح جن کا اصول الحدیث میں بہت نام بر کتاب ہے مقدمہ مقدمہ ابن السلاح اور اصول الحدیث کی لکھی گئی کتابیں ان کے بعد آپ سمجھیں مور اور لیس سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسینٹ اسی مقدمہ ابن سلاح پر بیز کرتی اتنے بڑے حدیث کے علم الحدیث کے امام ہیں امام نووی نے اسی مقدمہ ابن سلاح کی پھر آگے خلاصہ کیا ہے اصول الحدیث میں پھر اسی کا خلاصہ کیا ہے امام نووی نے پھر اس اتقریب پر آگے شرعہ لکھی ہے امام سیوتی نے اتدریب یعنی اس طرح پر ابن سلاح پر چلے ہیں اور آگے پھر کوئی شرعہ کرتا گیا کوئی خلاصہ کرتا گیا کوئی خلاصے کی شرعہ کرتا گیا امام زین الدین العراقی نے پھر نکت لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے پھر اسی مقدمہ ابن سلاح پر نکت لکھی ہے یہ کتاب پھر مطن بنی اتنا بڑا مطمد ان کی اپنی کتاب ہے فتاوہ ابن سلاح تو فتاوہ ان کا نام امام ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشافعی تو فتاوہ ابن سلاح میں وہ بیان کرتے ہیں فقال الہام خاطر الحق من الحق یہ سچائی کا الہام ہے حق کی بارگاہ سے ہوتا ہے حق کی طرف سے ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کی علامت ہی ہے کہ اس سے انشراع صدر نصیب ہو جاتا ہے انشراع صدر اور معارضہ اس کو لائق نہیں ہوتا اب قرآن مجید میں ہے انشراع صدر یہ اس کی علامت ہے تو انشراع صدر کو اور الہام کو جوڑا ہے امام ابن سلاح نے اور یہ کہا ہے کہ یہ خاطر ہے خاطر کیا چیز ہے یہ میں ویسے بھی سمجھا سکتا ہوں مگر ریفرنس کوٹ کر کے بات کرتے چلے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے خاطر ایک وارد ہے وارد ایک تجلی ہے جو وارد ہوتی ہے قلب پر اس کو خاطر کہتے ہیں یہ شیخ اکبر کو کوٹ کر رہا ہوں شیخ اکبر مہیدین ابن عربی ان کی کتاب موجم استلاحات السوفیہ تو خاطر کی فرماتے ہیں یہ ایک تجلی ہے جو قلب کے اوپر یہ وارد ہوتی ہے تو اس کی تمام آئیمہ نے بیان کیا مگر میں نے شیخ اکبر کو بطور آثوریٹی کوٹ کر دیا تو یہ خاطر ربانی بھی ہوتا ہے خاطر ملکی بھی ہوتا ہے خاطر نفسانی بھی ہوتا ہے اور خاطر شیطانی بھی ہوتا ہے یعنی یہ جو خاطر ہے یہ خطاب کی طرح ایک چیز خطاب کی طرح دل پر وارد ہوتی ہے ایک خیال دل پر وارد ہوتا ہے کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی وارد ہو سکتا ہے نیچے سے چلتے تو اس کو خاطر شیطانی کہیں گے پھر اس کی علامات اور آئیں گی آگے چل کر بات ہو جائے گی وہ پہچان کرنی پڑتی ہے اگر خاطر شیطانی ہے تو اس کی اثرات جو اس دل پر جب خاطر شیطانی وارد ہوگا تو نفس پر طبیعت پر جو اثرات اور قلب پر جو اس کے اثرات ہوں گے ان اثرات سے تعین ہو جاتا خاطر کا مورد یعنی خاطر کا ورود قلب پر ہوتا ہے اسی طرح ایک خیال ایسا بھی ہے جو نفس پر وارد ہوتا ہے اس کو حاجس کہتے دو آنکھوں والا ہا حاجس الہاجس وہ نفس پر وارد ہوتا ہے تو اس کا ورود اگر ہو نفس پر تو اس کو حاجس کا لفظ بولتے وہ ایک خیال ہوتا ہے تو عملی طور پر اگر پھر وہ خیال ایک آدمی عمل کی طرف آگر بڑھے اور وہ نفس میں متحقق ہو جائے نفس میں قائم ہو جائے تو پھر اس کو ارادہ کہتے ہیں حاجس جو نفس میں وارد ہوتا ہے اگر اس میں تردد آ جائے قائم نہ ہو پختگی نہ آئے تردد آ جائے اور دوبارہ آئے تو پھر اس کو دائیہ کہتے ہیں دائیہ بلانے والا پھر تردد ہو اور تیسری بار پھر آئے وارد ہو تو اس کو ہمہ کہتے ہیں ہمت اس لئے عام طور پر لفظ ہمت ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے یہ حاجس کے مختلف درجے ہیں اور مراتے میں تردد کے ساتھ آئے پہلی بار تو ارادہ ہے تردد کے ساتھ دوسری بار آ جائے تو دائیہ ہے تردد کہتے ہیں تشکیق کی حالت کبھی ادھر کبھی ادھر پھر آئے تیسری بار تو ہمت کہتے ہیں پھر چوتھی بار آئے جو جو کئی کئی بار آتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پختگی کی طرف آ رہا ہے پختگی کی طرف آ رہا ہے بار بار پلڑ کر جو وہی آ رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنے قدم جمع رہا ہے آپ کے نفس میں تو چوتھی بار آئے تو اس کو عظم کہتے ہیں اور اگر پھر اس کا توجہ اس عظم کی اب قلب کی طرف دل کی طرف توجہ ہو جائے نفس کے اس حاجس کی توجہ بار بار آ کر چوتھی بار دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اس بندے کو کسی کام کے کرنے پر فیل پر تیار کرنے لگتا ہے جب وہ کام کے کرنے پر اس کو تیار کرنے لگے تو وہ پانچویں سٹیج پر اس کو قصد کہتے ہیں قصد یہ فرق ہے ارادہ پہلی مرحلہ تھا قصد اس کی پانچویں سٹیج ہے اور پھر اگر وہ تعین کر لے اس بات کا اور تیہ کر لے اور پختہ ہو جائے اس میں پختگی آ جائے اور وہ فیل یا عمل یا کوئی کام کرنے لگے تو این کرنے کے قریب پہنچ جائے تو پھر اس قیفیت کو نیت کہتے ہیں تو اس طرح حاجس جو نفس پر وارد ہوتا ہے وہ ارادے سے چل کر نیت تک پہنچتا ہے تو یہ نفس کا وارد ہے اور جو قلب کا وارد ہے اس کو خاطر کہتے ہیں تو حاجس اور خاطر میں فرق کیا خاطر جو ہے اس کا ورود ہوتا ہے تجلی کی طرح ایک آواز قطاب کی طرح تو یہ شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور یہ نفس کی طرف سے بھی آتا ہے شیطان کی طرف سے آیا تو خاطر شیطانی کہا اس کو نفس کی طرف سے وارد ہوا تو خاطر نفسانی کہا یا خاطر نفسی بھی کہہ دیتے اور کبھی ملائکہ کی طرف سے آتا ہے فرشتوں کی طرف سے آئے تو خاطر ملکی کہا فرشتہ و القا کرتا ہے وہ چیز قلب میں القا کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے جیسے قرآن مجید سورہ منناس کو دیکھئے نا الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس جنت شیعتین کی طرف اشارہ ہے وہ نفس میں صدور یہ قلب میں دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی انہیں خواتر میں سے ہوتی ہیں وہ نفس کا ہے شیطان کا ہے فرشتہ ڈالتا ہے تو القا ہو جاتی ہے اور ربانی خاطر ربانی بھی ہے حق کی طرف سے اللہ کی طرف سے آتا ہے تو یہ ریفرنس کے طور پر میں نے کوٹ کر دیا بہت سی کتب میں بعض بعض مقامات پر یہ بیس آ جاتی ہے تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اس لیے جو لفظ بولا کہ یہ الہام ہے اور الہام کیا ہے اس کو خاطر کہا تو خاطر کا معنی سمجھ گئے خاطر الحق یعنی حق کا خاطر ہے حق کا خطاب ہے حق کا القا ہے حق کی طرف سے تو جب حق کی طرف سے ہوا الہام کہلانے کے لیے تو خاطر نفسانی بھی نکل گیا اس میں سے اور خاطر شیطانی بھی نکل گیا شیطان اور نفس کے القا کو یا خاطر کو اگر استلاحی معنی میں الہام نہیں کہیں گے لغوی معنی میں اس کے لیے بھی لفظ الہام وہ الگ چیز ہے یہ الہام قلب پر آتا ہے اس سے شر صدر ہوتا ہے اور جب شر صدر ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم آفا من شرح اللہ صدرہو لیل اسلام فہو علا نور من رب اللہ تعالی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ان شرح صدر جو ہے وہ ایک نور لاتا ہے قلب میں جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے اس کو ایک نور مل جاتا ہے تو یہ خاطر آگے چل کے بڑھتے بڑھتے جیسے میں نے کہا حاجس تردد کے ساتھ بار بار آتا آتا تو جمتا چلا جاتا ہے اس طرح خاطر اگر ملکی اور خاطر ربانی ہو اللہ کی طرف سے آیا ہو وہ خطاب تو پھر یہ خاطر جو ہے یاد رکھ لیں اور الہام یہ عارضی شئے ہے آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے مستمراً مستقل طور پر دائماً باقی نہیں رہتا مستمراً باقی نہیں رہتا آگے ہم آئیں گے بعد میں اس کو جب علمِ لدنی کے ساتھ جب فرق کریں گے علمِ لدنی کے ساتھ تو علمِ لدنی قائم رہتا ہے الہام آتا جاتا رہتا ہے الہام اور علمِ لدنی میں بائی دیوے میں کر دوں اس میں یہ فرق بھی ہے کہ الہام ایک ذریعہ سے ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے ہوا اور آگے پھر آگے الہام کی پھر آگے اقسام ہے خاطر کی پھر ایک خاطر روح کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ایک اور قسم بیان کی گئی ہے بعض جگہوں پر خاطرِ اقلی بھی ہوتا ہے اقل ایک نورانی جوہر ہے ایک وہ الگ چیز ہے بعض وقت اقل کا بھی خاطر وارد ہوتا ہے قلب پر روح کا بھی خاطر خاطر سے مراد خطاب آپ سمجھ لیں القا ایک انٹیوشن انٹیوشن ہے تو روح کی وجد کی طرف سے بھی دل پہ وارد ہوتی تو اس کے مختلف اس کے چینلز ہیں وہ اگر دائمی ہو جائے تو الہام اور اس میں یہ فرق ہے جو علمِ دنی ہے وہ اسی کسی چینل سے نہیں آتا علمِ دنی فرشتہ نہیں لاتا روح کے چینل سے نہیں آتا بلکہ علمِ لدنی بغیر واسطے کے ڈائریکٹ مردِ عارف مردِ مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَا یہ وَحْبِ خالص ہوتا ہے اس میں فرشتہ بھی انوال نہیں ہوتا اب آپ سمجھ جیسے خاطرِ ملکی میں تھا الہام میں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا کوئی چینل ہی نہیں ہوتا اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ علمِ لدنی کی شرط ہے بعض لوگوں نے اپنی کتب میں جب میں بعض کی بات کرتا ہوں تو صاحب ظہر ہے وہ آج کے زمانے کے مصنفین کی بات نہیں کر رہا میں صدیوں پہلے زمانوں کی بات کر رہا ہوں بعضوں نے بیعث کرتے ہوئے الہام اور علمِ لدنی میں خلط ملت کر دیا ہے اختلاط کر دیا ہے میں نے کئی کتابیں اٹھائیں دیکھی اور پھر دیکھ کے چھوڑ دیں بڑے بڑے نام ہیں اور چھوڑ دیں اور یہ سمجھ کے چھوڑی اس سے میرے ذہن میں سوہِ ذن نہیں پیدا ہوا کسی عالم اور کسی بڑی اصطی کے بارے میں میں سمجھا یہ ان کی جوانی کے دور کی تصنیف لگتی ہے یعنی میں نے اقتصابِ فیض کے لیے پڑھنے کے لیے اٹھائی جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے ساری پڑھ دی رکھ دی میں نے کہا یہ ان کی ہمیشہ علمِ ارتکا ہوتا ہے ابھی ہم بھی آدمی بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے نوجوان پھر جوان پھر پختگی آتی ہے چالیس برس کی عمر کو پہنچتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے عمر بڑھتی جاتی ہے تو علمِ وسط بھی آتی ہے گہرائی بھی آتی ہے گیرائی بھی آتی ہے اور معارف بڑھتے ہیں اور تحقیق بڑھتی ہے مطالعہ بڑھتا ہے اس میں پھر بڑی سقاحت آتی چلی جاتی ہے تو مرحلہ وار علمِ تدریجن ارتکا ہوتا ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا تو انبیاء کے علم میں بھی ارتکا ہوتا ہے میں نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتایا اللہ پاک علم دیتا چلا جاتا اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ پاک علم دیتا چلا جاتا ہے جو علم زندگی کے آخری وقت میں تھا وہی درجہ اور وسط علم کی ان کے چالیس سال پہلے بھی ہوں ایسا نہیں ہوتا ہر چیز میں ارتکا ہے توسیح ہے تدریج اور تدرج ہے تو کئی خلط ملت کئی کتابوں میں ملے گا اس لیے اس کو بڑا ذہن میں رکھ لیں یہ میں آپ کو معاصل ملخص بات صحیح بتا رہا ہوں جو اگر اس سے مختلف کہ علام اور علمِ الدنی کو ایک ہی کیٹیگری میں لکھا ہو تو بعض کار سمجھ لیں کہ کتابوں سے پڑھ کے بھی لوگ لکھتے ہیں نا کتابوں سے ایک آدمی نے کیلے کے ذائقوں کو کتابوں سے پڑھا ہے تو لکھ دیا ہے ایک آدمی نے کیلہ کھا کے تو لکھا ہے ایک شربت سن سن کے تو اس کے بارے میں لکھتا ہے ایک پی کر اس کے بارے میں لکھتا ہے ایک سن کر لکھتا ہے ایک دیکھ کر لکھتا ہے علمِ یقین بھی ہے عینِ الْيقین بھی ہے حقِ الْيقین بھی ہے دلائل کے ساتھ یقین کا علم ہو دلائل کے ساتھ تو وہ علمِ الْيقین ہے دلائل کے ساتھ مشہدہ سے آنکھوں سے دیکھ کر اس یقین کا علم ہو تو وہ این الیقین ہے این الیقین اور اگر وہ علم من جانب الحق اللہ رب العزت کی طرف سے بلا واسطہ ہو بلا واسطہ نہ وہ دلائل پر وہ علم قائم ہو اور نہ مشہدے پر قائم ہو بلا واسطہ ہو تو وہ حق الیقین ہے حق الیقین کا درجہ بہت بلند ہے تو ائیمہ اکابر لکھنے والے علم الیقین سے لکھنے والے بھی تھے این الیقین سے لکھنے والے بھی تھے اور اصحاب حق الیقین بھی تھے حق الیقین سے لکھنے والے بھی تھے اس لیے اگر آپ میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں اور طلبہ کے لیے کہیں اگر مختلف بات ملے جہاں الہام علم الدنی کشف ان کو ایک ہی چیز قرار دے دیا جائے نہیں یہ دنیا تو ایک ہے مگر ان کی الگ الگ نو ہے اگر کوئی ان کو ایک قرار دے دیں تو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ یا کسی کی اوائل عمر کی جوانی کی عمر کی علماء کی بھی ساری عمر لکھتے تھے تو کئی رسائل جوانی کی عمر میں لکھے کئی پچاس برس کو پہنچے لکھے کئی ساٹھ برس کے بعد لکھے کو آخر عمر میں لکھے تو یہ علم میں ارتکا ہوتا گیا تو رائے بدلتی رہتی ہے تو ان کی بعد کی کتابوں کو دیکھیں تو پھر ناسخ و منسوخ ہے بھئی ناسخ و منسوخ شریعت میں آکام اوائل دور میں آئے بعد از ہاں حالات بدل گئے تو منسوخ ہو گئے تو اب آپ کو ناسخ آیات کا بھی ذکر ملتا ہے منسوخ آیات کا بھی ذکر ملتا ہے تو منسوخ پر عمل نہیں کرتے ہیں ناسخ پر کرتے ہیں تو یہ میں زمانی ترتیب ہوتی ہے یہ زمانی ترتیب علم کے ارتکاب میں بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں امام ابو علی التمیمی کا قول بھی دیتے ہیں التذکرہ فی اصول الدین کے حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معارف ہیں وہ استرارا یعنی الہام کے طریق پر علوم اور معارف ملتے ہیں الہام کے طریق پر ملتے ہیں اب یہ جو آیات میں نے شروع میں پڑھی وہ ساری انہوں نے بیان کی یا یوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا مگر الہام کے طریق پر ایسے علم کا ملنا اس کے لیے تقوی شرط ہے یاد رکھ لیں اس کے لیے تقوی شرط ہے اب الہام کے باپ میں آپ ذہن میں رکھ لیں چونکہ الہام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مورد نفس ہے یہ ایک القاہ ہے اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اگر صاحب تقوی کا ہوگا تو الہام صحیح ہوگا اور ایک فاسق کا کافر کو بھی ہو سکتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نفس کا تذکیہ ہے نفس کی ریاضت ہے کشف میں بھی ایسی چیز ہے کشف میں علم لدنی میں نہیں علم لدنی میں نہیں قرآن مجید نے کہا الہمہا فجورہا و تقواہا یہی میں اس چیز کو آپ کو سمجھا دوں یہ میں اس وقت شیخ اکبر کی کتاب الفتوحات المکیہ اس کو اٹھایا ہے اور اس باب میں ایسے موضمون میں یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی بات سب سے زیادہ مطمد ہوگی جب ایسی موضوعات پر آئیں گے تو شیخ اکبروں نکابر میں سے ہیں جن کی بات سب سے زیادہ مطمد اور مطبر ہوگی قرآن مجید کی دیکھیں آیت ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ بڑی توجہ طلب بات نفس کو مورد قرار دے دیا جہاں بات تیہ ہو گئی قرآن مجید کی نفس سے کہ الہام نفس پر ہوتا ہے یاد رکھنے قلب پر نہیں ہوتا قلب پر خاطر ہے وہ کشف ہے کشف اور علمِ لَدُنِّ مُقَاشْفَ وہ قلب کو ہوتا ہے دل کو ہوتا ہے الہام نفس پر آتا ہے اب قرآن مجید کی نفس نے کہا کہ نفس کو جب اس کا تصویہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسا ظرف ایک ایسا برطن بن جاتا ہے کہ جو الہام اور القاہ کو ریسیف کرنے کے قابل جب وہ تیار کر دیا جاتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تو اللہ رب العزت نے اس نفس کے اندر اس کے فجور کا بھی الہام فرمایا اور اس کے اللہ رب العزت کا لفظ اور اس کے تقویٰ کا بھی الہام کیا تو دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں الہام ایک ایسا سورس آف نولج ہے کہ جس میں فجور بھی ہو سکتا ہے جس میں تقویٰ بھی ہو سکتا ہے دونوں نفس پر وارد ہو رہے ہیں اس لیے چونکہ ایک ہی مقام پر فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ایک ہی مقام پر دونوں کا ورود ہو رہا ہے اس لیے یہاں فائل کی ضمیر کو اللہ رب العزت نے واضح نہیں فرمایا اللہ نے اپنی طرح منصوب نہیں کیا یوں نہیں کہا فَأَلْحَمَا اللَّهُ یا فَأَلْحَمَا حَلَّهُ اس نفس پر اللہ نے الہام کیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی یوں نہیں فرمایا فَأَلْحَمَا حَلَّهُ نہیں فرمایا فَأَلْحَمَا حَا عَلْحَمَا يُلْحِمُ الْحَامًا تو الہام کا جو ہے اس کا جو فائل ہے اس کی ضمیر کو محضوب رکھا ہے مزمر رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے اب یہ آیت سے پتا نہیں چلتا کہ الہام کس نے کیا آپ اس پر توجہ کریں فَأَلْحَمَا اس نے الہام کیا اس نفس کا فجور بھی اور اس نفس کا تقوی بھی چونکہ یہ نفس محل ہے محلِ الْحَام ہے اب جب اللہ رب العزت نے ضمیر کو مخفی رکھا کہ الہام کس نے کیا تو تلاش کرنا پڑے گا کہ الہام کون کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجور کا برائی کا ملہم کوئی اور ہے اور تقویٰ کا ملہم ملہم کا مطلب الہام کرنے والا اس کا ملہم کوئی اور ہے یہاں سے علوم و معارف اس باب میں فائل پتا چلتے ہیں اور چینل اور مینز اور ٹولز کا پتا چلتا ہے اور جو چیز قرآن مجید نے اتنی بیان کر دی تو پھر اس کو تلاش کرنا ہوگا اب ایک ذہن میں رکھ لیں ایک دقا جب اس نفس کے اندر فجور کا برائی کا بھی الہام ہو رہا ہے اور یہ نفس امارہ ہے یہ نفس امارہ ہے اور وہ اس کے اندر الہام ہو رہا ہے اور نفس اس کا عمر دیتا ہے اس کو بندے کو تیار کرتا ہے برائی پر کبر پر تکبر پر حسد پر اور ساری خرابیوں پر تو اس کے اندر کوئی تو الہام کرنے والا ہے الہامہ اس نے الہام کیا اس نفس کی اندر فجور کو تو اس کا مطلب ہے فجور کا کوئی ملہم ہے و تقویہ تو اس میں تقوی کا الہام کیا تو پتا چلا کہ تقوی کا بھی کوئی ملہم کوئی الہام کرنے والا ہے اب وہ کیا ہیں اس کی وضاعت حدیث پاک سے ہوگی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ بندے کے ساتھ اس کا جو نفس ہے اس پر شیطان کا بھی رابطہ اور اثر ہے اور اس پر فرشتے کا بھی رابطہ اور اثر ہے گویا جو بندے کا نفس ہے اس میں شیطان بھی الہام کرتا رہتا ہے جب موقع ملے اور فرشتے بھی مقرر ہیں الہام کے لیے تو حدیث پاک نے تصریح کر دی جب شیطان الہام کرے گا تو وہ معصیت کا کرے گا فس کا کرے گا فجور کا کرے گا نافرمانی کا کرے گا گناہ کا کرے گا اللہ اور اس کی شریعت سے دور لے جانے کا کرے گا خیالات ڈالے گا تصورات ڈالے گا ذہن سازی کرے گا سب کچھ نفس کی زمین پہ تیار ہو رہا ہے نفس اس کا محل ہے تو جب خیالات برے جائیں گے نماز چھوڑنے کی طرف جائیں گے تقوی چھوڑنے کی طرف جائیں گے دین سے ہٹانے والے خیالات جائیں گے گناہ کی طرف جائیں گے بری صحبت کی طرف جائیں گے جو جو برائی کا خیال بڑھتا چلا جائے گا سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو فرما اِنَّ لِلْمَلَكِ فِي الْإِنسَانِ لَمَّةً وَلِشْشْيْطَانِ لَمَّةً شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اس کے نفس کی زمین پر وہ قبضہ مافیہ آگیا ہے شیطان شیعتین ہیں اور وہ اب خیال علقاء کر رہا ہے تو شیطان علقاء کرتا ہے اب پتہ چل گیا کہ جب ادھر فجور کا علہام اور علقاء شیطان کرتا ہے نفس میں تو پھر دیکھنا پڑ گیا کہ اب تقویٰ کا علہام کون کرتا ہے تو تقویٰ کا اس کے مقابلے میں فرشتہ کو قرار دیا ہے اللہ پاک نے اپنی طرح منصوب نہیں فرمایا تقویٰ کا علہام فرشتے کرتے ہیں اللہ نے ملائکہ مقرر کی ہیں اللہ کے بحاف پر تو اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے وہ علم لدنی آتا ہے وہ ڈائریکٹ علم لدنی ڈالتا ہے جیسے خضر علیہ السلام کے لیے کہا وَآتَيْنَاهُ ذرا دیکھیں ہم نے عطا کی رحمتا من عندنا رحمت دی اس بندہ خاص کو حضرت خضر کو جیسے موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے من عندنا اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت کا حصہ دیا وَعَلَّمْنَاهُ مِلْ لَدُنَّا عِلْمَا اور ہم نے علم اتا کیا اس کو مِلْ لَدُنَّا اپنی خاص بارگاہ سے تو وہاں جب علم لدنی کی بات کی ہے تو اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے وہاں فائل کو ضمیر کو مخوی نہیں رکھا چھپا کے نہیں رکھا کھول دیا ہے جہاں الہام کی بات کی ہے فجور اور تقویٰ کی نفس میں وہاں فائل کی ضمیر کو مخوی رکھا ہے فرمایا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا حَلْحَمَنَا نہیں کہا حَلْحَمَهَا اللَّهُ نہیں کہا اور جہاں علم لدنی کی بات کی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِلْ لَدُنَّا عِلْمَا ہم نے علم دیا ہے اس کو اور مِلْ لَدُنَّا اس لیے کہا تاں کہ کوئی اس کا واسطہ نہ تلاش کرتا پھرے کہ علم تو ملا مخوی غیبی علم تو ملا مگر کس سور سے ملا کس ذریعے سے ملا فرشتے کے ذریعے ملا روح کے ذریعے ملا عقل کے جوہر کے ذریعے ملا کتابوں کے ذریعے ملا صوبتوں کے ذریعے ملا بندہ اس کے ذرائع کو تلاش نہ کرتا پھرے کہ یہ صاحب علم لدنی جس کو علم لدنی ملا کس ذریعے سے ملا تاں کہ میں بھی اس ذریعے کو اڈاپٹ کروں اللہ پاک نے فرمایا نہیں علم لدنی کے ذریعے کو تلاش کرو گے تو ذرائع نہیں ملیں گے علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر ذرائع اور وسائط کے ڈائریکٹلی ہم کسی کے دل میں عطا کر دیتے ہیں علم لدنی ذریعہ اور وسیلہ واسطہ کے بغیر آتا ہے یہ الگ الگ کسمیں ہیں اب جب وہ بات کر رہے تھے اب یہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے آداب سکھا دی ہر چیز اصلا حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کل من عند اللہ ہر شئے اللہ کی طرف سے آتی فما لہا اولا القوم لَا يَقَادُونَ يَفْقَوْنَ حَدِيثًا ان کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہر چیز آتی تو اللہ کی طرف سے ہے مگر عدبِ بندگی سکھایا ہے نسبت تعین کرنے کے لیے سورہ نسا میں ارشاد فرمایا اس کے اگلی آیت میں فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَانَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اگر کوئی اچھائی ملے علامِ حق ملے معرفت ملے نیکی کی توفیق ملے اچھائی نصیب ہو تو وہ اللہ کی طرف سے جانو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اگر کوئی برائی صادر ہو برائی کا فعل صادر ہو تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے اسے اپنی طرف منصوب کرو برائی کی چیز ہو تو اسے اپنی طرف منصوب کرو اپنے اندر کی برائی کو تلاش کرو کمی کو تلاش کرو خرابی کو تلاش کرو وہاں سے یہ برائی نے جنم لیا ہے کوئی کمی ہے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اچھائی ملے نیکی ملے نیکی صادر ہو تو اپنے اندر منصوب نہ کرو یہ تکبر پیدا کرے گی اور نیکی بھی بدی میں بدل جائے گی اسے اللہ کی طرف منصوب کرو وہ اللہ کی عطا اللہ کی توفیق اور اس کا احسان ہے تو طریقہ یہ ہے یعنی آدابِ بندگی یہ ہے تو گویا ملہم بالتقوی یہ فرشتہ ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ملہم بالفجور فجور کا الہام کرنے والا وہ شیطان ہے وہ اپنی جگہ ہے اس لیے حالانکہ قرآن مجید نے کہا یہ جو ہیں اور علم الدنی میں نے اس میں ذریعہ نہیں رہا وہ اللہ پاک نے ڈائریکلی براہ راست بلا واسطہ اپنی بارگاہ سے مل علم الدنی عطا ہوتا ہے وہ علم الدنی کیا ہے اس پر گفتگو آگے آئے گی یہ زمناً بات آتی ہے تو میں تھوڑی سی وضاعت کر دیتا ہوں قرآن مجید نے فرمایا مومنوں کو بھی ہم جو کچھ دے رہے ہیں رزق دے رہے ہیں جو نعمتیں دے رہے ہیں اور کافروں کو بھی جو دے رہے ہیں اصحاب الیمین کو بھی اصحاب الشمال کو بھی اہل خیر کو بھی اہل شر کو بھی سب کچھ جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کے رب کی عطا ہے من عطاء ربک ہے وہ آپ کے رب کی عطا تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو الہام کسی کو نصیب ہوئے خواتر ملکیہ نصیب ہوئے خواتر ربانیہ نصیب ہوئے الہام حق نصیب ہوئے کشف نصیب ہوئے مکاشفات نصیب ہوئے کرامات نصیب ہوئی علمِ لدنی نصیب ہوا فرمایا سب اللہ کی طرف سے ہے آگے ایک بڑا مقدمہ اللہ پاک نے قائم کر دیا ہے اور فرمایا وَمَا كَانَ عَتَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا اور آپ کے رب کی جتنی عطائیں تھی سوائے اس کے جس کے لیے فرما دیا کہ اب یہ دروازہ بند ہے وہ نبوت و رسالت ہے ختم حضور کو خاتم النبیین بنا دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا دیا نبوت ختم کر دی نبوت و رسالت ختم ہو گئے جس کے لیے حکم فرما دیا کہ یہ دروازہ بند کر دیا وہ دروازہ بند ہوا اور جن نعمتوں کو اللہ پاک دیتا رہا ہے اور اس کے بند ہونے کے لیے نص وارد نہیں ہوئی اس کے بند کی جانے کے لیے حکم نہیں آیا تو فرمایا وَمَا كَانَ عَتَاؤ رَبِّكَ مَازُورَا وہ نہ بند ہوئی ہے نہ قیامت تک بند ہوگی اب علم اور معارف کے یہ سارے راستے اسی طرح کھلے رہیں گے جس جس بندے کو اللہ جس زمانے میں چاہے گا عطا فرمائے گا جیسے ہوا سے خمسہ کے ذرائع بند نہیں ہوئے یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے اب اندھے ہو گئے نہیں اب بھی آنکھیں دیتا ہے اللہ پہلے سنتے تھے اب بہرے بن گئے اب تو بچے بہرے نہیں ایسی نہیں جیسے پہلے تھے جیسے اب ہیں تو جیسے شامعہ تھی باصرہ تھی شامعہ تھی ذائقہ تھی لامسہ تھی آج بھی ہیں عقل کے جس طرح حصے مشترک عقل اور دماغ اللہ نے عطا فرمایا عطا اس سے خیال دیتی واہمہ دیتی حافظہ دیتی متصرفہ دیتی تو دماغ کے جو جو قواہ دیئے تھے وہ پہلے بھی ملتے تھے آج بھی ہیں تو دماغ بھی نہیں چھین لیا اللہ پاک نے تو اس طرح روحانی ذرائع اللہ پاک نے جو عطا کیے جو کچھ نفس پہ وارد ہونا ہے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تو کیا یہ آیت بندش ہو گئی اس کی کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب نفس پر تقوی اور فجور کا الہام نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں قرآن مجید نے اسے کسی زمانے کے ساتھ تو پابند نہیں کیا اب بھی ہوتا ہے اس طرح جن چیزوں سے مقاشفہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے گا علم الدنی عطا کرتا ہے کرتا تھا کرتا ہے کرتا رہے گا جس پر نفس قرآن کی نہیں آئی کہ اب یہ دروازہ بند ہو گیا اس کا مطلب ہے مَا کَانَ آتَا وَرَبِّكَ مَحْزُورَا وہ اس کلیہ کے تحت آئے گا اللہ کی یہ عطا اور نعمت بند نہیں ہوئی یہ جاری ہے ہمیشہ جاری ہے جیسے پہلے تھی وہ ہمیشہ اب بھی جاری رہے گی اس کو اللہ رب العزت نے بند نہیں فرمایا اور قرآن مجید نے پھر ذرائع بیان کر دیئے اس لیے ایک عمومی اصول دے دیئے اور یہ قیامت تک کہ اہل ایمان کو بتا دیا جس کا مطلب ہے اگر یہ کرو گے تو قیامت تک یہ عطا بھی اسی طرح قائم رہے گی وہ فرمایا يَا يَا لَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُ اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا تو اللہ پاک تمہیں ایک ایسا علم اطا فرما دے گا جو علم تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا فرقان اطا کر دے گا اب آپ دیکھ لیں تو گویا یہ وہ علم ہے جس کا تعلق نہ ہواس سے ہے جس کا تعلق نہ عقل کے ہواس سے باطنی سے ہے جس کا تعلق آپ کی نہ بدیہیات سے ہے جس کا تعلق آپ کی نہ فطریات سے ہے نہ تجربیات سے ہے اس کا تعلق تقوی سے ہے آپ اندازہ کر لیں یہ نہ نساب پڑھا جا رہا ہے نہ کتاب ہے نہ استاد ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک علم وہ بھی ہے جو تقوی اختیار کرو تو اس چینل سے تم اس علم تک پہنچو گے اگر تقوی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا اللہ پاک آپ کو علم فرقانی عطا کر دے گا اور علامہ شوقانی نے بیان کیا ہے کہ یہ فرقان سے مرادی ہے کہ ایسا علم آپ کو عطا کر دے گا کہ جو علم بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اور یہ میں اس کو مثال سمجھا دوں آپ کو محدثین نے اصول الحدیث کے اندر بھی علم علل علل حدیث کا جو علم ہے علل حدیث کا اس کے تحت بیان کیا کسی ایک نے آ کر پوچھا آئی میں حدیث میں سے کسی ایک بہت بڑے امام کے پاس امام ابو حاتم کے پاس آئے الرازی ان کے پاس آئے پوچھا اور اصول الحدیث کی پرانی کتب میں یہ تذکریاتیں یہ اصول الحدیث کی بات اور علل الحدیث کی بات آتے ہوئے مثالیں دے دوں گا انہوں نے کہا حدیث کے علل کہتے ہیں مخفی علتیں اس کی سند میں اس کی سند میں مخفی کہیں کوئی چیز جو قدہ واقع ہوتی ہے جو قادعہ علت قادعہ ہوتی ہے کوئی سبب جو اس کی حدیث کے سند کو متاثر کرتی ہے ہوتی مخفی ہے اس کو علت کہتے ہیں ظاہر نہیں ہوتی عام دیکھنے والے کو پتا نہیں چلتا متفنن کو پتا چلتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلتا ہے یعنی کسی نے پوچھا اس نے آپ نے کہا کہ یہ اس میں دعف ہے اس سند میں ایک علت ہے کمزوری ہے بیماری ہے تو مرتبہ حدیث بیان کر دی اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہر چیز کا جواب اب دیکھئے آئی میں اصول الحدیث کی بات کر رہا ہوں ہر چیز کا جواب یہ نہیں ہوتا کس نے کہا ہے ہر چیز کس نے کہا اس سے تلاش نہیں کرتے تم یوں کرو اس نے کہا کہ تم چاروں کا نام لے دیا اس دور کے جو بڑے بڑے آئیمیں اصول الحدیث تھے اصول الحدیث کے بڑے اونچے درجے کے امام نامور معتمد مرجع تھے خلائق کے علماء کے ان کے نام لے دیا کہا کہ تم جا کے مثلا یہ کوئی حدیث چاروں کو بتائے بغیر کہ کس کو تم نے کہا الگ الگ پیش کرو یہ سند اور ان کا جواب لو اگر تو جواب چاروں کا مختلف آئے تو پھر میرے پاس آ جانا تمہارا سوال درست ہوگا پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ علت ہے تو اس کے لیے کوئی دلائل میں مہیا کروں اور اگر چاروں کا جواب ایک آئے اور سنتے ہی وہ تمہیں بتا دیں تو پھر میرے جواب کو مان لینا تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت باطن میں وہ ملکہ عطا کر دیتا ہے جب کسی کو تبہر ملتا ہے مہارت ملتی ہے پردے اٹھ جاتے ہیں اس علم کے اس فن کے اور وہ ملکہ علمی اتنا پختہ مل جاتا ہے اس کے اندر اتنی قدرت اللہ پیدا کر دیتا ہے اتنی بصیرت عطا کر دیتا ہے اتنے ہجابات اٹھا دیتا ہے اس فن پر اتنا تمکن اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ سنتے ہی سنت کو سن کر وہ اس علم کے تبہر اور گہرائی کی وجہ سے وہ فوری بتا دیتے ہیں کس میں کمزوری ہے یہ صحت مدنی نظر آتی یہ چیز اور یہ ملکہ پھر انہوں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے آپ نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے سراف سنار کے پاس جاؤ تو بعض اوقات سونے کی رنگت دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں اتنے پرسنٹ ملاوت ہے بعد میں بٹی پہ جا کے آپ چیک کریں کہ وہی چیز نکلے گی تو اس کی آنکھ میں وہ بصیرت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو وہ ملکہ عطا کر دیتا ہے یہ چیزیں اللہ پاک الہام کرتا ہے آپ کسی شاعر کوئی شیر سن لیں تو جو لوگ شیر کے اندر جن کو وہ ملکہ اور وہ مقام مل گیا ہے وہ مقام پڑتے 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 اس میں ریاضات بھی ہیں مجہدات بھی ہیں کسرت مطالعہ بھی ہے تنیر عمر کا صرف کرنا بھی ہے اللہ پاک کی عطا کی ہوئی اقلی دماغی صلاحیت بھی ہے اس میں قلبی ایک روحانی استعداد بھی ہے ذہانت بھی ہے فتانت بھی ہے بصیرت بھی ہے فراست بھی ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اس علم اور مطالعہ کے ساتھ تو آپ شیر سنتے ہیں بعض اوقات میں مثال دے رہا ہوں شعرہ کا تو شیر سن کے کہتے ہیں یہ غالب کا شیر ہے ایک آدمی سنتے کہتا ہے کہ یہ غالب کا نہیں ہو سکتا یہ لگتا ہے میر تک میر کا ہوگا غالب کا نہیں ہو سکتا کوئی کہہ دیتا ہے یہ علامہ اقبال کا ہے وہ کہتا ہے علامہ اقبال کا شیر نہیں ہو سکتا یعنی اس نے علامہ اقبال کے شائری میں اتنی محنت کر کے اتنا ملکہ اور اتنی پختگی اور اتنا تبہر اتنا پیدا کیا ہے کہ اس کو ان کے شیر کا مزاج سمجھ میں آگیا ہے علامہ کا مزاج شیری سمجھ میں آگیا ہے میر تک میر کا مزاج شیری سمجھ میں آگیا ہے غالب دہلوی کا مزاج شیری سمجھ میں آگیا ہے میر درد کا شیری مزاج سمجھ میں آگیا ہے مومن کا شیری مزاج سمجھ میں آگیا ہے یعنی آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے ایک تحریر آپ دیتے ہیں اردو کی میں اردو تاکہ اردو والے آسانی سے سمجھ لیں ایک تحریر آدمی پڑھتا ہے پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ یا سر سید کی لگتی ہے یا مولوی عبدالحق کی لگتی ہے یا ڈپنی نظیر احمد کی لگتی ہے یا فلان کی لگتی ہے جو اناصر خمسہ اردو عدب کے تو ایک تحریر اردو عبارت پڑھ کے آدمی ایک مقام پر جاتا ہے کہ یہ کسی دہلی کے مصنف کی ہے یا لکھنو کے مصنف کی ہے جنہوں نے ہندوستان کے اردو عدب میں ملکہ پیدا کیا ہے تو اس کے اندر امتیاز کرنے کی ایک صلاحیت آ جاتی ہے تمیز کی تمیز کی امتیاز کی ہر فن میں یہ ہوتا ہے ایک طبیب ہے بہت ماہر وہ آپ کی آنکھ دیکھ کر بتا دیتا ہے آپ کا چیرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے آپ کو یہ ہے پھر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ چیز نکلاتی ہے یعنی ہر فن میں ہر علم میں ہر میدان میں یہ ایک روحانی ملکہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کر دیتا ہے اس میدان میں ریاضات کے نتیجے میں اس میدان میں محنت کے نتیجے میں کسرت مطالعہ میں کسرت ریاضت میں اسی طرح کسرت مجہدہ میں کسرت ریاضت میں روحانی وہ ملکہ بندے کو مل جاتا ہے کہ وہ ملکہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دیتا تو فرمایا اگر تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ تمہارا بڑھتا چلا جائے اور اتنے پریزگار بن جاؤ کہ تم حرام سے بھی بچو شبہات سے بھی بچو اور شبہات میں پڑھنے کے امکانات سے بھی بچو اور تقویٰ اتنا بڑھتا چلا جائے وہ پھر ایک ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اندر ایک ایسا ترازو قائم کر دے گا تمہارے علم میں تمہارے فہم میں تمہیں حکمت اور بصیرت اور فراست کے ساتھ وہ مقام دے گا کہ بعد سنتے ہی کہہ دو گے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے یہ درست ہے یہ نہیں ہو سکتا ایسا یہ غلط ہے ایسی نہیں ہو سکتا تو کئی بار میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کئی بار ایک جیز کو پڑھا تو کہا کہ یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب کی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں یہ بات فلان کی ہو سکتی ہے یہ امام سیوتی کی ہو سکتی ہے یہ خستلانی کا ہو سکتا ہے یہ بات ابن تحمیہ کی ہو سکتی ہے یہ بات ابن القیم لکھ سکتے ہیں یہ امام غزالی کا یہ پیرہ یا ان کی عبارت ہو سکتی ہے یہ امام سلمی کی ہو سکتی ہے یہ قشہری کی ہو سکتی ہے علیہ حضر القیاس جب آدمی پڑھتا ہے یہ قاضی عیاض کی ہو سکتی ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پھر اس میں گڑھتا ہے پھر اس میں ریاضت کرتا ہے مشکت کرتا ہے علم میں عمل میں روحانیت میں اور ذہانت میں ہر میدان میں تو یج اللہ کم فرقانہ تو تقوی بھی ایک ایسے علم کے ملکہ تک پہنچاتا ہے کہ بندے کو مرتبہ فرقان مل جاتا ہے اسی طرح اگلے مقام پر فرمایا یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس ہے پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر دو فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ رب العزت اس کو اس تقوی کے نتیجے میں بالاخر مقام مخرج عطا کر دیتا ہے اور مخرج وہ مقام ہے کہ جہاں دلائل التباس پیدا کر دیں دلائل مختلف کتابوں کے مختلف فتوے مختلف دلائل مختلف حجج براہین پڑھ کے آپ کو التباس پیدا ہو جائے کہ حکم کس بات پر دوں صحیح کیا ہے صحیح کیا نہیں ہے تو اس التباس کو اگر اس التباس سے صاحب علم نکل جائے اور بالکر سفید دن کے چٹکارے روشنی کی طرح نتیجے پر پہنچ جائے اس کو مخرج کہتے ہیں کہ وہ گرداب میں نہیں پھنستا وہ بندہ صاحب علم اور لوگ بھی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے اور بھی علماء کے دلائل پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے مگر وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ منزل کو نہیں پاسکتے التباس میں پھنس جاتے ابحام میں پھنس جاتے یہ مخرج اس کو مل جاتا ہے تو یہ جو مخرج اور فرکان کا مقام ہے یہ کتابیں نہیں دیتی کتابیں ذریعہ ہیں استاد نہیں دیتے استاد ذریعہ ہیں ریاضت اور مشکت itself نہیں دیتی وہ ذریعہ ہیں بے شک اس ذریعے کو adopt کرنا پڑتا ہے مگر پھر ایک مقام آتا ہے یہ اللہ پاک کی وہب ہوتی ہے کہ جس کو مخرج اتا کرے وہ التباس سے نکل جاتا ہے سٹیٹ اوے بات کو سنتے ہی بغیر ابحام التباس اور تشکیق کے ایک کھری بات بتا دیتا ہے آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہدی کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی تھی یہ تو سارا کچھ ہم نے بھی دیکھا تھا سب کچھ دیکھا تھا مگر آپ کو مقام میں مخرج نہیں ملا تھا مخرج نہیں ملا تھا آپ کو فرقان نہیں ملا تھا تو اگر کسی کو فرقان اور مخرج نہ ملا ہو تو دوسرے سے جگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ کوئی فیصلہ آپ نہیں ہے میں نے تو نہیں کرنا اللہ نے کرنا ہے ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے گڑھتا رہتا ہے کتابوں میں ساری زندگی گزارتا ہے پڑھاتا ہے علم پڑھتا ہے فن پڑھتا ہے سارا کچھ مگر وہ بہران میں ہی رہتا ہے سارا کچھ پڑھ کے بہران میں رہتا ہے اور کئیوں کو اللہ نکال کے مخرج کے ذریعے نکال کے فرقان عطا کر دیتا ہے ایک بہران میں ہے ایک فرقان پر ہے ایک ہر وقت تلاتم میں گرا ہوا ہے موجوں میں نکلی نہیں رہا تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو بطری کے تقویٰ ملتا ہے اگر تقویٰ نہیں ہوگا جو لوگ ایسا دعویٰ کریں گے کہ بغیر تقویٰ کے ہمیں یہ مل گیا تو یہ ذہن میں رکھ لیں وہ نہ برحان ہوگی نہ فرقان ہوگا نہ مخرج ہوگا نہ وہ علم الہی ہوگا ہاں وہ تو کفار کو بھی بعض اوقات ایسی چیزیں علکہ ہواجز کے ذریعے ہو سکتی ہیں خواتر نفسانی خواتر شیطانی کے ذریعے ہو سکتی ہیں حتیٰ کہ کشف بھی ہو سکتے ہیں وہ جو وہ ریاضت ہے ریاضت ہے اگر ریاضت کوئی بھی کر لے اگر آپ محنت کریں ریاضت اٹھائیں تو پہلوان بن جائیں گے نا اگر آپ روز پریکٹس کریں ایکسرسائز کریں تو مسلس بلڈ اپ کرنے گے تو اتنے اتنے آپ کے یہ ڈولے مسلس بن نہیں جائیں گے نا وزن اٹھائیں گے تو آہستہ باڈی بلڈر بن جائیں گے کبڈی کھیلیں گے کشتی کریں گے روز ریسلنگ کریں گے ورزش کریں گے تو آہستہ آہستہ جسم بلڈ اپ ہوگا پانچ پانچ دس دس میل کی دول لگائیں گے تو مسلس بلڈ اپ ہوں گے اللہ کا قانون ایک ہے یاد رکھ لیں جیسے جسم پر ریاضت کی جائے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے کہاں میرے جیسے کمزور کا جسم اور کہاں بھولو پہلوان کا جسم یا رستہ میں زمان کا یا گاما پہلوان تو فرق اتنا زمین آسمان کا آ گیا نا تو جس طرح جسمانی ریاضت سے زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے طاقت میں اس طرح لوگو روحانی ریاضت میں بھی کوئی کمزور رہ جاتا ہے کوئی رستہ میں زمان ہو جاتا ہے روح کی ریاضت کی جائے قلب کے تصویہ کی ریاضت کی جائے نفوس کے تزگیہ کی ریاضت کی جائے قلب کے تصویح اور منور کرنے کی ریاضت کی جائے روح کو پردوں سے نکال کر طاقتور کرنے کی ریاضت کی جائے تو جیسے جسم میں طاقت بڑھتی ہے ویسے روح میں روحانی طاقت بڑھتی ہے تو لوگ روح کی طاقت میں بھی رستہ میں زمان ہوتے ہیں وہ اولیاء کہلاتے ہیں لیکن اگر اولیاء تب بنتے ہیں کہ ان تقویٰ کے ساتھ وہ روحانی طاقت بڑے تقوی کے ساتھ تو ولی ہو جائیں گے اگر تقوی مائنس کر دیں اور روحانی ریاضات کرتے رہیں تو روح کا کشف بھی آ سکتا ہے اور خواب وہ کافری ہو ہندو جوگیوں میں بھی آتے ہیں کشف ہندووں میں جوگیوں میں یہودیوں میں مسیحیوں میں محنت کرتے کرتے ریاضت کرتے کرتے اللہ پاک نائنصافی کسی سے نہیں کرتا ایسا تو نہیں کہ اگر مسلمان پہلوانی کرے تو رستم بن جائے تو غیر مسلم پہلوانی کرے تو رستم نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا وہ یہاں سے باہر سے آگے پاکستانی رستموں کو مار دے کے چلے جاتے ہیں جاپان سے آگے مار دے گئے بھئی یہ تو اللہ کا نظام عدل ہے جتنی محنت کروگے اس کا اتنا نتیجہ آئے گا اگر کوئی روح پر محنت کرے تو روح بھی اتنی طاقت ہوگی اس کے بھی کشف ہوگے فرق صرف یہ ہے ایمان اور تقوی اگر ریاضت کے ساتھ مل جائے تو ملایت مل جاتی ہے اور پھر وہ ادراکات اور مکاشفات صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرب الہی ملتا ہے اگر ایمان اور تقوی ریاضت کے ساتھ نہ ہو تو روحانی ریاضت جسمانی ریاضت کی طرح نتیجہ دیتی ہے مگر ایمان اور تقوی سے محروم وہ ولی نہیں ہوتا اللہ کا دوست نہیں بنتا وہ ایک الگ چینل ہے اس پر بات آئے گی اس لئے ہر جگہ آپ نے دیکھا میں نے تین آیتیں کوٹ کی ہر جگہ تقوی کو شرط لگایا اگلی آیت جو تیسری کر رہا ہوں وہ سورہ البقرہ ہے آیت نمبر دو سو بیاسی فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اب آپ اندازہ کر لیں یعنی کتنی بڑی عظیم بات اللہ ریاضت نے فرمائی حکم فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو تقوی اللہ کا تقوی کرو اور نتیجہ تن اللہ پاک تمہیں علم اطا کر دے گا اب آپ دیکھیں نا اب تک تو آپ نے یہ سمجھا تھا یہ وہ بحث تھی ساری جن اقسام کے علم کی بات اب کر رہے ہیں اب یہ تو پہلا علم وہ تھا جو حواس کے ذریعے ملا تھا آنکھ کھولو تمہیں علم مل جائے گا کان کھولو سنو علم ملے گا حواس یوز کرو تو علم ترتیب پائے گا بزریعہ اقل سوچ بچار کرو تدبر کرو تفکر کرو تاقل کرو تو علم ملے گا کہ تمہیں ادراکات جائیں گے اقل دماغ ان کو مرتب کرے گا پھر علم میں بدل جائے گا وہ چینل تھے تو علم کے عام طور پر تو چینل یہ تھے یا متعلقے تھے کتاب پڑھو تو علم ملے گا استاد کے پاس بیٹھو علم ملے گا سکول جاؤ علم ملے گا تو یہ تو علم کے کہتے ہیں ذرائع معروفہ یہ وسائل معروفہ تھے معروف جو ہر کوئی جانتا ہے اب معروف ذرائع سے ہم ہٹ گئے اب خفیہ ذرائع کی طرف چلے گئے جو ظاہری اس لیے علماء نے عیمہ نے کسمیں بیان کی علامہ ابن القیم نے بھی کسم بیان کی یہ ان کی کتاب ابن القیم کی یہ ان کی کتاب مدارج السالکین ہے مدارج السالکین بیان کیا کہ علم کے بھی دو الگ درجے ہیں ایک علم جلی اور ایک علم خفی جیسے علامہ شوکانی کو پہلے کوٹ کر رہا تھا تو ساتھ میں نے علامہ ابن القیم کا بھی چلو گفتگو باقی اگلی نشست میں آئے گی مگر چلو بنیاد رکھ دی ابن القیم کے قول کی تو وہ کہتے ہیں کہ علم جلی یہ وہ جو ظاہری ذرائع سے آتا ہے جو نظر آنے والے وہ ذرائع ہیں وہ علم جلی کہلاتا ہے آنکھ سے ملے کان سے ملے تجربہ سے ملے وغیرہ یا وجدانیات سے ملے یا استمباد سے ملے استقراج سے ملے تو دوسری قسم بیان کرتے ہیں درجہ آسانیہ اس کو کہتے ہیں علم قفی اس کا نام معرفت رکھا انہوں نے علم خفی کا عنوان معرفت رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معرفت وہ جو علم خفی ہے خفیہ اب وہ ذرائع اور عقل نکل گئے وہ اس چینل سے نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ قلب کے چینل سے آتا ہے وہ بدن کے چینل سے نہیں آتا اور دماغ بھی بدن کا حصہ ہے وہ قلب دل کے چینل سے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ دل سے اونچہ اشرف مقام روح کا ہے پھر روح کے چینل سے آتا ہے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ روح سے بھی اونچہ مقام سر کا ہے اور سر کے چینل سے آتا ہے تین چیزیں انہوں نے یہاں بیان کی یہ تین چینل ہیں وہ اس لطائف کے تحت بیان کرتے ہیں کہ یہ علم خفی کے ذرائع ہیں قلب پھر اس سے اوپر درجے میں روح اس کے انکشافات اور اونچے ہیں اس سے اوپر سر اور پھر علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ سر سے بھی اوپر اور اشرف ایک مقام ہے اس کو کہتے ہیں سر و سر یعنی اس کو خفی اور اخفا اس طرح وہ لطائف خمسہ بیان ہو جاتے ہیں یہ میں نے علامہ ابن القیم کو کوٹ کر دیا آپ کو اور تیسرے درجے میں وہ جا کے بیان کرتے ہیں علم کا درجہ سالسہ وہ علم لدنی ہے اس پر انشاءاللہ ہم آئیں گے علم لدنی پر گفتگو ہماری اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ تو آج اس پر بات کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا بھی یہاں بھی قرآن مجید میں اب علامہ ابن القیم نے بھی اب کون انکار کرے گا پھر ابن القیم کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا شوکانی کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا علامہ ابن تیمیہ کو اگلی نشست میں کوٹ کروں گا پورا فتاوہ ابن تیمیہ ان کو بھی اٹھا کے پھینک دینا ہوگا جن کا اعتماد ان پر ہے زیادہ تر اور نہ یہ زمانے کے ساتھ متین ہے نہ کسی صدی کے ساتھ متین ہے بند تو ہوا صرف نبوت و رسالت کا دروازہ نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول اور چونکہ نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی صحابی نہیں ہو سکتا کہ صحابی تو رویت نبی سے ہونا تھا اس نے حضور کے دیدار سے ہونا تھا ایمان کی آنکھ سے تابعی نہیں ہو سکتا اس نے صحابی کو دیکھ کے ہونا تھا تبا تابعی نہیں ہو سکتا اس نے تابعی کو دیکھ کے ہونا تھا اللہ حضل کیا زمانہ بدلے مگر یہ ذرائع تو بند نہیں ہو سکتے اس لئے وہ آگے کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اور اللہ تمہیں علم اتا کر دے گا اب ان تین قرآن مجید کی آیات نصوص قطعیہ اور سریعہ سے بات ثابت ہوئی کہ ایک علم وہ بھی ہے جو تقوی کے طریق سے ملتا ہے یا نہ ہوا سے خمسہ درمیان میں آئے نہ عقل ظاہری ہوا درمیان میں آئے نہ دیگر ذرائع سامنے آئے جو علم جلی کے ذرائع ہیں یہاں تقوی اب تقوی بھی چینل ہے تقوی کسی کتاب کا نام نہیں کسی مدرسہ کا نام نہیں کوئی جامع تقوی ویسے نام رکھ لے تو اس کی مرضی مگر کسی استاد کا نام نہیں ہے کسی ظاہری ذریعہ کا نام نہیں ہے یہ تقوی تو ایک روحانی ریاضت اور مجاہدہ ہے پریزگاری کا اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں علم اتا ہوگا اس کے نتیجے میں اور تقوی کے نتیجے میں علم تمہیں مخرج دے گا التباس اور بہرانوں سے نکال دے گا بڑے سکون سے کشتی کنارے لگا دے گا کشتی علم اور تمہیں مقام فرکان تک پہنچائے گا سنتے ہی کہہ دو گے ہاں یہ درست ہے یہ نہیں کتاب نہیں دیکھی تھی کتابیں بعد میں پڑے گا وہ صاحب فرکان بعد سن کر جواب دے دے گا بعد میں کتابیں اٹھائے گا تو دلائل مل جائیں گے اس کو کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک فرکان کی آنکھ کھول دی ہے اس کے اندر ایک مرتبہ مخرج رکھ دیا ہے اللہ پاک نے خاص علم اتا کر دیا اب یہ ڈیویلپ کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی سن لیں ڈیویلپ کہاں سے ہوتا ہے یہ الہام کے یہ سارے مراتب امام شہاب الدین سوروردی کو کوٹ کیا ہے آج کی ساری گفتگو کا جو بنیادی فاؤنڈیشن اللہ ما شوکانی رہے ارشاد الفہول میں شرع کرتے ہوئے باقی کتابیں بھی اور دیگر اپنی تشریحات اور تعلیقات بھی آپ کو دیتا رہا مگر مطن بنیادی طور پہ اللہ ما شوکانی کا ارشاد الفہول کا کلام رہا وہ پھر شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہیں یہ الہام جس کا ذکر اوپر تمام آیات میں ہوا اس کی کوئی بنیاد بھی ہوگی قرآن مجید میں سن لیں قرآن مجید فرماتے ہیں وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْدِعِهِ اور ہم نے وحی فرمائی یعنی الہام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر کہ اس کو ایک سندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دے اور غم نہ کرنا تو لفظ اَوْحَا بَمَانَا إِلْحَام اس سے آگے بڑھ کر ایک اور استضلال یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ القصص کی آیت نمبر سات سیون پھر آگے کوٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ جب آپ اس بحث کو پڑھیں گے ہر ایک نے کوٹ کیا یہ اصول ہے یہ قرآن مجید کے اصول ہیں فرمایا وَأُوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْل اور آپ کے رب نے شیعت کی مکھی کی طرف وحی کی اور اس وحی سے مراد سن لیں وحی نبوت نہیں ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا اشارہ الہام کے معنی میں تو جب اللہ رب العزت نے شیعت کی مکھی کو جو کچھ القا کیا اس کو الہام کا نام دیا ہے تو اگر اولیاء کو اور عرفاء کو اور مرد مومن کے لیے اگر الہام کا لفظ آ گیا تو کون سا کفر آ گیا شیعت کی مکھیوں کو الہام ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تو یہ ایک القا کیا اللہ رب العزت نے یہ وہ بنیادی اساس ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں رکھی ہے ہیوانوں میں بھی پرندوں میں بھی اور انسانوں میں بھی شیعت کی مکھی کا بھی ذکر آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر آ گیا تو اللہ رب العزت نے یہ وہ جو بنیاد رکھی ہے جب نفس مزکہ ہوتا ہے نفس نفسم وما سواہا نفس امارہ رہتا ہے تو نہیں ہوتا فجور کا الہام ہوتا ہے اور نفس جب پاک ہوتا ہے اور برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے ملامت کرنے لگتا ہے برائی کے ارتکاب پر تو نفس اللوامہ ہو جاتا ہے جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے پھر نفس اللوامہ کی تو نفس اللوامہ ہو جاتا ہے برائی پر وہ نفرت کرتا ہے برائی پر مزمت کرتا ہے برائی کو رد کرتا ہے ملامت کرتا ہے تو پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے یہ تیسرا درجہ جب نفس بندے کے قلب میں الہام کرنے لگتا ہے نیکی کو نفس الہام کرنے لگتا ہے نیکی کو یا فرشتہ نفس میں الہام کرنے لگتا ہے اگر فرشتہ الہام کر رہے یہ معنی لیں تو پھر نفس ملہمہ کہیں گے ہاں پر زبر ہوگی نفس ملہمہ جس نفس میں نیکی کا الہام کیا جائے اور اگر نفس نیکی کے خیالات قلب میں الہام کرنے والا بن جائے الہام کا فائل بنے تو پھر نفس ملہمہ کہیں گے یہ دونوں اعراب آئے ہیں اور دونوں کے فنکشن جدا ہیں کبھی نفس الہام فرشتوں سے ریسیو کرتا ہے کبھی نیکی کا الہام قلب کو منتقل کرتا ہے تو ملہمہ بھی ہوتا ہے ملہمہ بھی ہوتا ہے الہمہا سے دونوں مانا تو پھر وہ الہام نفس کی وہ جگہ آ جاتی ہے اور جب نیکی مستقر بنا لیتی ہے نفس کو جم جاتی ہے اور نفس کو نیکی پر اتمنان ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہر حال میں راضی رہنے لگ جاتا ہے نیکی پر اتمنان پا جانے کے بعد اس کو رادیتاں کہتے ہیں جب اللہ اس کے ساتھ ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے تو مردیتاں کہتے ہیں رادیتاں مردی اور جب وہ کمال کے مقام پر پہنچ کر ہر نقص مبرہ کاملہ ہو جاتا ہے تو پھر نفس کاملہ فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي میرے بندوں میں آ جائے یعنی وہ پھر نفوس کاملہ میں ہو جاتا ہے تو نفس کے درجے جو جو بلند ہوتے ہیں تو وہ الہام خیر کو ریسیو کرنے کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے ریسیو کرنے کی طاقت بڑھتی چلی جاتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی نوبت آتی ہے بعض اوقات کہ ملائکہ کلام کرنے لگ جاتے ہیں ملائکہ اس بندے کی زبان سے بولتے ہیں اس کو محدث اور مکلم کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے اس پر آج کی بات ختم کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے لفظیں آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اگر میری امت میں ایک بھی محدث ہوا دال پر زبر محدث نہیں محدث ہوا تو وہ ایک بھی ہوا تو عمر ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھے ان کا اس کا مطلب کیا ہے فرمایا جن سے ملائکہ کلام کرتے ہیں یا ملائکہ جس کی زبان سے کلام کرتے ہیں تو یہ الہام کا مرتبہ بڑھتے بڑھتے تحدیث تک چلا جاتا ہے کہ ملائکہ ہم کلام ہوتے ہیں اس بندے سے وہ وحی نبوت نہیں ہوتی رہتا الہام کے دائرے میں ہے نبوت کی وحی سے نیچے درجے میں وہ غیر نبی کو وحی نبوت نہیں ہو سکتی وہ بند ہو گئے الہام ہوتے ہیں تو وہ اس کو فرمایا یہ شوکانی کی عبارت ہے پہلے میں نے حدیث کوٹ کر دی حدیث کے اصل الفاظ کوٹ کر دی ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث سیف اضائل صحابہ میں ترمزی کی ابن حبان کی نسائی کی اس کو انشاءاللہ آگے کوٹ کریں گے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی بھی کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اس پر حافظ ابن جرسقلانی نے فرمایا اس مقام پر کہتے تھے کہ حضور کی امت تو اشرف الامم ہے افضل الامم ہے اگر پہلی امتوں میں مکلم اور محدث تھے یعنی ملائکہ جن سے کلام کرتے تھے یا ملائکہ جن کی زبان سے بولتے تھے اگر پہلی امتوں کو یہ شرف ملا تو امت محمدی کا درجہ تو پہلی امتوں سے کہیں بلند ہے تو گویا قیامت تک امت محمدی میں بھی یہ مقام تحدیث اور تکلیم رہے گا کہ ملائکہ جن لوگوں سے کلام کریں گے یا جن کی زبان پر ملائکہ بولیں گے محدث و مکلم ہوں گے آقا علیہ السلام کی امت میں اور سیزنا فاروق عاظم کا کہنا یہ تاقید کے لیے ہے کہ اگر ایک بھی ہوا تو عبر تو ضرور ہوگا وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا وہ تو امت کا درجہ ہے یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تو یہ آج ہم نے یہ جو علوم غیبیہ ہیں ان میں الہام کی بات کی ساتھ ساتھ کوئی تذکرہ آ گیا کشف کا اور علم لدنی کا علم لدنی پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاہ